لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو امام اہل سنت امام حمد رضا محدث بریلوی کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے عشق رسول محبت رسول پہ کام کیا اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا یہ عشق رسول اور ان کی نفرت گستاخ رسول اپنے تک محدود نہیں بلکہ ان کے خون میں منتقل ہوتی گئی وہی عشق رسول آپ حجت الاسلام مولانا شاہ حمد رضا خان صاحب میں دیکھیں گے مجھے پتا چلا میرے بزرگوں سے میں نے سنا کہ حضور حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری جماعت کے یہ تین بزرگ مولانا حمد رضا خان صاحب حجت الاسلام کے چوشن شریف میں حضور اشرفی میں اور مہاریرہ مطارم سرکار نور یہ تین بزرگ ایسے تھے جن کو دیکھ کر کافر مسلمان ہوتے ان کا حسن یہ تھا تو مولانا شاہ حمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے مجھے بتایا ایک مرتبہ ریلوے اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو ایک انگریز نے دیکھ کر کے پوچھا یہ کون ہے تو کہا یہ مولانا حمد رضا خان صاحب ہے تو اس وقت تو اس نے کہا تھا جس قوم کے حمد کا یہ حال ہے اس قوم کے محمد کا حال کیا ہوگا یہ تھے مولانا حمد رضا خان صاحب آلہ علیہ کے بڑے صاحب زادے ایک بار ان کی انگوٹھے میں ناسور ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا پڑے گا تو مولانا حمد رضا عجتل اسنا مولانا حمد رضا علیہ الرحمہ نے پوچھا یہ تاجو شریعہ کے دادہ ہوتے ہیں حقیقی دادہ ہوتے ہیں تو یہ آپریشن کرنا پڑے گا تو کیسے ہوگا آپریشن تو کہا بے ہوش کرنا پڑے گا بے ہوش کے لئے کیا ہوگا تو کہا کہ بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑے گا ایک چیز یا پھر آپ کی انگوٹھے پر جو ہے وہ سپریٹ لگانا پڑے سپریٹ لگانا پڑے گا جس سے آپ کا انگوٹھا سنو جائے کہا سپریٹ میں تو الکول ہوتی ہے اور وہ خالی شراب ہے تو یہ جو حرام چیز ہے آپ میرے انگوٹھے میں لگاؤ گے تو انگوٹھا سنو گا تو گویا کہ یہ شراب الکول میرے انگوٹھے یہ ان کا تقوی ہے آج ہم نہیں کر سکتے آپ اس کو مت لے لیجئے گا دل پہ مت لے لیجئے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے ورنہ پھر آپ پوچھیں گے آپ اس گفران صاحب سے کہ آپ نے انجیکشن لگانے سے پہلے کیسے لے لیا یا آپ مجھے ہی کو پکڑ لیں گے تو آپ تو خوب چلا رہے تھے وہاں پر بیٹھ کر کے اور یہاں آپ نے کیسے لے لیا تو یاد رکھیں مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں تو مرتبے کے حساب سے تقویے بھی ہوتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس منزل پر پہنچائے ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں ہمیں بھی اللہ اس منزل پر پہنچائے تو مولانا عمید عزق خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نہیں لگاؤں گا البتہ یہ انگوٹھا دیتا ہوں توجہ دھیان دیں آپ کیا پیاری بات یہ انگوٹھا دیتا ہوں آپریشن کرو کہاں مولانا ایسے آپریشن نہیں ہوتے سن کرنا پڑتا ہے کہاں آپ کریں ذمہ دار میں ہوں جب یہ بات کہی تو چیرہ دیکھ کر آخر وہ بھی سیرنڈر ہو گیا اس نے آپریشن کیا یہ آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے آپریشن مکمل ہوا تو آنکھ کھولی کہاں ہو گیا کہاں ہو گیا میں حیران ہوں میں نے کاتا پیٹا سیاں آپ کو اس کی تکلیف نہیں ہوئی اس وقت تو حجت الاسلام نے کہا تھا جو مدینے والے کی جلووں میں گم ہو اسے کاتنے پیٹنے کا درد کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ حسن یوسف سامنے ہو تو عورتوں کو انگلیاں کٹنے کا اثر نہیں ہوتا جس کی نگاہوں میں تصور یار ہو پھر اس کو کاتنے پیٹنے کا اثر کیسے ہوگا یہ عشق کو اس طرح منتقل ہوا اور حضور مفتی آزم جو آلہ حضرت کے چھوٹے سابزادیں پھر وہاں تو بات ہی کچھ اور ہے اگر وقت ہوتا تو عز کرتا لیکن اگر آپ کہیں تو میں دو باتیں عز کر کے بات مکمل کروں اجازت ہے آپ کی حضور مفتی آزم جو نانا تھے تاج الشریعہ کے بہت بڑے بزرگ ہماری جماعت کی گزریں ان کا کہنا یہ تھا کہ جب بھی میں اپنے کمرے میں اکیلا رہوں اجازت کے بغیر کوئی آیا نہ کرے ممبئی میں ایک دن اکیلے کمرے میں تھے اور تاویز والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تاویز والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تاویز تقسیم کرتے رہے اور کھانا نہیں کھایا تھا یہ بھی ایک انوان ہے کہ کھانا کیوں نہیں کھایا تھا کہ اس لئے کہ وہ کھانا مانگ کر نہیں کھاتے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ کھانا کھلاو پانی پلاو چائے پلاو اگر ضرورت بھی پیش آگئی تو وہ کہتے تھے آپ پانی پییں گے آپ کھانا کھائیں گے آپ چائے پییں گے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت کو اس کی حاجت اتنے متقید تقویٰ تھا بڑے پرہزگار تھے اللہ حبر تو بلکہ بڑا مشہور سا ایک واقعہ بھی ہے شاید دلی کا واقعہ اور میں نے اس کو دلی ہی میں ایک بہت بڑے عالم دین سے سنا ہے جو اس محفل میں موجود تھے دلی میں حضور محدث آزمین اور حضور مفتی آزمین دونوں جمع تھے کانفرنس میں اور دونوں کا قیام ایک جگہ پر تھا کانفرنس تھی اکثر جلسے جو ہوتے تھے اس میں محدث آزمین اور مفتی آزمین اکثر جمع ہوتے تو دلی کی ایک کانفرنس میں دونوں بزرگ جمع تھے قیام ایک جگہ تھا ایک گیر مسلم کی دکان سے چائے مگائی گئی چائے مگائی گئی تو مفتی آزم نے پوچھا چائے کہاں سے آئی ہے تو کہاں کہ وہ فلان گیر مسلم کی دکان سے آئی ہے کہا لے جاؤ میں گھر مسلم کی آن کی چاہے نہیں پیتا وہ چاہے حضور مہدیس آزم کے آگے رکھی ہوئی تھی حضور مہدیس آزمین علیہ رحمہ کے سامنے چاہے رکھی کہ آپ نے کچھ پوچھا نہیں اس وقت تک کسی نے کہا حضرت مفتی آزم نے چاہے واپس کر کہا کیوں واپس کی کہا کہ انہوں نے کہا کہ میں گھر مسلم کی آن کی چاہے نہیں پیتا تو مہدیس آزم نے کپ اٹھایا اور مسکرا کے فرمایا وہ ان کا تقوی ہے اور مو میں چسکی لیتے ہوئے فرمایا بڑے حسین لب و لہجے میں یہ ان کا فتوی ہے وہ ان کا تقوی ہے اور یہ ان کا فتوی ہے حضور مفتی آزم علیہ رحمہ کیا ہمارے اسلاف تھے کیا محبتیں تھیں کیا الفتیں تھیں کیا انداز تھا ایک دوسرے کو نبھانے کا تو بانحال حضور مفتی آزم علیہ رحمہ فرماتے تھے کوئی آئینہ کھانا نہیں کھایا تھا کمرے میں چلے گئے تھے ان کا قیام جس شخص کے گھر پہ تھا حاجی صاحب کا نام غالبن ابراہیم بتایا جاتا ہے ان کے یہاں تو حاجی صاحب نے دودھ گرم کیا سوچا کہ کھانا نہیں کھایا تو دودھ پلا دوں دودھ لے کر جیسے کمرے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ حضور مفتی آزم علیہ رحمہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں یہ تو چیخ مار کے بے ہوش ہو کے بندہ گیرا ہاتھ سے دودھ کا گلاس چھوٹا کالین پر دودھ گیرا یہ بھی گیرا جب اس کو ہوش آئے تو مفتی آزم سامنے تھے اس لئے یہ صدمے میں بچارہ گیرا کہ میرے گھر میں کس نے مردر کر دیا مفتی آزم کا میں زندگی بھر لوگوں کو کیا جواب دوں گا اتنی بڑی ہسٹی کو میرے گھر میں کاٹ پیٹ کے لوگوں نے ڈال دیا لیکن جب یہ ہوش میں آیا تو سرکار مفتی آزم سامنے کھڑے تھے مسکلا کہتے ہیں آجی صاحب یہ دودھ میرے اس سے کہ نہیں تھا کالین کا حصہ تک کالین نے پی لیا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میرے کمرے میں اجازت کے وغیر مت آیا کرو آپ آئے کیسے کہ سرکار وہ جو بھی ہوا ہوا یہ بتاؤ کہ یہ کیا تھا میں نے تو آپ کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے نا یہ کیا تھا کہا آجی صاحب جب تک میں حیات رہوں پہلے وعدہ کرو کسی کو بتاؤ گی نہیں کہا کیا تھا ایک جملہ کا حضور مفتی آزم نے اس کی لذت لیجئے کیا پیارا جملہ کا کہا آجی صاحب میں قتیلِ عشقِ رسول ہوں میں قتیل کہتے ہیں جو قتل ہو جائے میں قتیلِ عشقِ رسول ہوں روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں یہ عشقِ رسول تھا اور وہ عشقِ رسول خون میں منتقل ہوا تھا حضورِ تاج الشریعہ کے اور وہ بہت بڑے اپنے دور کے عشقِ رسول تھے عشقِ زار تھے میں نے ان کو خود انتہائی آخری عمر میں جب لوگ پکڑ کے چلاتے تھے اس وقت میں نے سرکارِ عبد قرار مصطفیٰ جانِ رحمت کے دربار میں دیکھا ہے کہ ایک شخص پکڑ کے لاتا ہے اور وہ اصحا کے سہارے آتے ہیں لیکن جب حضور علیہ السلام کے مواجع اقدس آتا ہے تو لانے والا چھوڑ دیتا ہے اور ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جس کو اب تک پکڑ کے لائے گیا تھا حضور کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے جیسے اب کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں مصطفیٰ جانِ رحمت نے خود سہارہ دے دیا ہو اور یوں اپنے کردار سے پکار رہے ہیں کہ یہ پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا جو پورے قد سے کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارہ تیرا مجھ سے کھڑا ہوں 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 مجھ سے کھڑا ہوں